یہ بہتان کیوں کھڑا کر دیا کیوں اتنی کتابیں لکھی کیوں یہ قصہ شروع کیا تکفیر کا اور غیر مسلم بنانے کا تمہارا اپنا عقیدہ ہے مسلمہ عقیدہ ہے کہ جو شخص بھی مسیح کے نام پر آئے گا وہ لازم النبی اللہ ہوگا پرانہ آئے گا یا نیا آئے گا یہ ایک الگ بیت سے اور تمہارے اپنے ماننے والے تمہارے اپنے مفکرین یہ بھی لکھ چکے ہیں کہ ہوگا یقین النبی اللہ اور پرانہ نہیں ہوگا بدن آخر سے ہوگا یا دوسرا شخص ظہور کرے گا اور مہدی اور عیسیٰ دو الگ لگ وجود نہیں ہوگے پس جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے یہ مسئلہ اتنا واضح اتنا قطع قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایسا ثابت شدہ کہ روز روشن کی طرح واضح اور کھلا کھلا ہے کوئی بھی اس میں شک کی وجائش نہیں کوئی اندھیرہ نہیں ہے اس کے اوپر اور ایک سو سال سے تم ہم سے جھگڑے کر رہے ہو اور ایک سو سال سے یک طرفہ جماعت کے اوپر ظلم پر ظلم کرتے چلے جا رہا اور آج بھی ان ظلموں سے باز نہیں آ رہے ابھی آج ہی سن سے ایک اور اطلاع ملی ہے کہ پہلے سکھر کے امیر کے اوپر حملہ کیا گیا تھا اس سے پہلے وہاں ایک شہید کر دیا گئے تھے اب نوابشاہ کے امیر کو آج صبح 11 شہید کر دیا گیا کیا اس طرح یہ مسئلے تیہ ہوں گے ایک امدی شہید کرو گے دو کرو گے چار کرو گے ہزار کرو گے جتنے چاہو شہید کرتے چلے جاؤ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ انہیں زندہ ہی قرار دیتا ہے وہ زندہ ہی قرار دیتا رہے گا تمہیں توفیق نہیں ہے کہ جسے خدا زندہ کرے تم اس کو مار سکو ہاں جسے خدا نے مار دیا ہے اس کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو تم اس بات میں بھی ناکام رہے ہو اس میں بھی ناکام رہ ہوگا اور کبھی عیسیٰ کو زندہ نہیں کر سکو گے اگر جماعت کو مارنا ہے تو دس یا سو یا ہزار آدمیوں کو مارنے سے جماعت نہیں مرے گی ایک آدمی کو زندہ کر کے دکھا دو ساری جماعت مر جاتی ہے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنا لمبا جھگڑا ہو گیا سو سال ہو گئے دنیاں کہیں سے کہیں پہنچ گئی اور آج سے سو سال پہلے اس سے بھی پہلے سے تمہارے علماء کہتے ہیں کہ تم بالکل تباہ حال ہو چکے ہو اسلام کا نام و نشان تم میں باقی دیتا تو عشتہ بیٹھے کر کے رہے ہیں اوپر سے اوپر اترتے کیوں نہیں احمدیوں کو مارنے کی بجائے ایک مرے انہوں کو زندہ کر کے دکھا دو اور میں جماعت احمدیہ کی طرح سے چیلنج دیتا ہوں تمہیں اس بات پر جھڑا ختم ہو جاتا ہے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے زندہ اتار دیا تو خدا کی قسم میں اور میری ساری جماعت سب سے بہلے بیعت کریں گے سب سے اول بیعت کریں گے ہم پرانے عقیدوں سے توبہ کر لیں گے اور عیسیٰ کے آگے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی لڑیں گے اور دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی لڑیں گے کیونکہ ہم تو ہاں کرنے والے آمنہ و صدق نہ کہنے والوں میں شامل ہو چکے ہیں لیکن یہ جن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تمہارا عیسیٰ اگر وہ فرض عیسیٰ جس کو تم پیش کر رہے ہو تو فرض محال اگر زندہ آسمان پر بھی گیا ہے تو وہ اتر بھی جائے گا تب بھی تم اس کی مخالفت کرو کہ تمہارے مقدر میں مخالفت لکھیں گے یہ جھگڑا کیوں تہنی کرتے اس طرح کیوں دعائیں نہیں کرتے کیوں خدا کے حنور ماتھیں نہیں رگڑتے کہ بہت بڑا اختلاف ہو گیا دنیا کہیں سے کہیں پہنچ گیا اے خدا اس عیسیٰ کو بھیج تم سے تو اس معاملے میں یہ ہوتی بہتر ہیں کہ آج تک دیوارے گریہ کے پاس مخالفت کے سر پٹکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خدا اس مسیح کو بھیج اس ایلیا کو بھیج جس کے بعد مسیح نے آنا تھا تو کوئی حصلت نہیں کوئی درد نہیں تمہارے دل میں اسلام کی زندگی کا عیسیٰ تو عیسیٰ ابھی تو وہ دجال کا گدہ بھی ظاہر نہیں ہوا جس کے اوپر بیٹھ کر دجال میں سفر کرنے ہیں اور ہلاکتیں پہلانی ہیں نہیں آنا پھر کہ جا کر کہیں مشاہ علیہ السلام کی باریاں لیں کہانیوں میں بس رہے ہو جسوں میں رہ رہے ہیں ہے کہ تمہارا کوئی پتہ لقباتیں نہیں رہا حسرت ہے تم پر اور ہم ان حسرتوں کے ساتھ تمہارے لئے دعائیں کرتے ہیں میں اس خدا کی عزت و جلال کی قسم کہا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان اور تمام عملیوں کی جان ہے کہ اگر واقعہ تنیسہ زندہ اور ہم جھوٹے ہیں تو ہم سب کو خلاق کر دے اور نیس تو نعبوز کر دے مگر خدا کی قسم عیسیٰ مر چکا ہے اور اسلام زندہ ہے آج اسلام کی زندگی تم سے ایک ودیہ چاہتی ہے وہ کیا ہے عیسیٰ کی موت اس لئے عیسیٰ کو مرنے دو اسی میں اسلام کی زندگی ہے السلام علیکم وآلہم